اپ آف کالیجز دعوی سے تعمیر تک میں ہوں سنہ آرشت کھیل کی سیاست اور کھیل سے گھر بار کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنگ علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار میں آپ کو رکھوں گی باخبر ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے مانی لانڈرنگ کیس شہباز شریف کی ابوری زمانت کی درخواست پر آج سمات ہوگی سابق وزیراعلا ابوری زمانت میں توسیح کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکنی بین سمات کر رہا ہے مزشتہ سمات پر شہباز شریف کی ابوری زمانت کی درخواست میں پیر تک توسیح کی گئی تھی احتساب عدالت آصف علی زرداری سے دیگر ملزمان پر آج فرد جرم آئیت ہونے کا امکان ملزمان پر پاک لین میگا مانی لونڈرنگ تھٹھا ووٹر سپائی رفرنسز میں فرد جرم آئیت کی جائے گی عدالت آصف علی زرداری کے رفرنسز خارج کرنے کر کے بری کرنے کی درخواستیں مسترد کر چکی ہے وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچیں گے وزیراعظم پشاور میں صبحی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم کو محکموں کی کارکردگی قبائل اصلاح بی آر ٹی اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم قبائل اصلاح محمد میں شہرہ کا اقتطاب ہی کریں گے افغان مفہامتی کاؤنسل کے چیئرمن عبداللہ عبداللہ اسلام آباد پہنس گئے عالی کاؤنسل کا وفد بھی ہمراہ ہے عبداللہ عبداللہ وزیراعظم اور صدر مملکت سے ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم شاہ محمود قریشی اور دیگر عالی حکام سے بھی بات چیت کریں گے صبح سندھ میں عالمی وبا کرونا وارث کے سبب چھے ماہ سے بند تمام تعلیمی ادارے کھل گئے آج سے پرائمری اور میڈل کلاسز شروع ہو گئیں چند تعلیمی ادارے کرونا سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس کو بہتر بنانے کے بعد یکم اکتوبر سے کھلیں گے صبح وزیر تعلیم سعید گنی کہتے ہیں بچوں کو سکول بھیشنے یا نہ بھیشنے کا فیصلہ والدین کریں گے آپوزیشن کے جانب سے بائی کارڈ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی کے سپیکر عصد کیسر نے گلگت بلتستان کے انتخابات پر آج مشابرت کے لیے بولائے گئے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس منسوک کر دیا پارلیمان کے مشتر کا اجلاس میں سپیکر کے فیل پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان کی زیر قیادت پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی تلال شہدری پر تشدد کا معاملہ پولیس پہنچنے سے قبل ہی لیگی رہنماؤں اسپتال سے غائب اے اس پی عبدالخالی کے مطابق بیان ریکارڈ کرنا چاہتے تھے اسپتال عملے نے ڈسچارڈ سلپ نہیں دکھائی فیک فائنڈنگ کمیٹی فیصلہ بات میں آئیشہ رجب کا بیان بھی ریکارڈ کرنے میں ناکام رکن قومی اسمبلی آئیشہ رجب علی پھٹ پڑی تشدد کے واقعے سے اظہار لا تعلقی کر دیا کہتے ہیں جس طریقے سے ان کی ذات پر بات ہوئی وہ تمام خاتین کی تظلیل ہے عزت دار گھرانے سے تعلق ہے سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے عزت پر سوال نہ اٹھایا جائے کاراچی میں بجلی کی طلب و رسد کا فرق ساڑھے چھے سو میگا وارٹ ہو گیا جس کے باعث بیشتر علاقوں میں بجلی کی لوڈ شڈنگ جاری ہے بجلی کی طلب بھتی سو میگا وارٹ گیس پریشر میں کمی سے بجلی کی پیداوار میں مشکلات کا سامنا وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کل ہوگا اجلاس میں سولہ نکاتی ایجنڈا زیرے غور آئے گا جبکہ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا ایف آئی اے کے شیڈول میں نئے قوانین کی شمولیت کی منظوری دی جائے گی وزیراعظم پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں ملک میں افرا تفریح پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کی نہ کوئی سرمت ہے نہ ہی کوئی ایجنڈا اپوزیشن صرف پاکستان کے ترقی کے سفر کو روپنے کے دربے ہے منفی سوچ اور محاضرائی کی سیاست کرنے والے دراصل اپنی کرپشن بچانا شاہتے ہیں کراچی حیدر آباد موٹر ویپر نوری آباد کے قریب ٹرافک حادثے میں مزید دو افراد جانبہک ہو گئے جانبہک ہونے والوں کی تعداد سترہ ہو گئی پانچ افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا سیالکورٹ موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کا مرکزی منظم آباد دیس روز گزر جانے کے باوجود پولیس کے گریپ میں نہ آ سکا پولیس نے آباد ملی کی ذریحہ راست بی بی بشہ کے بایارات کے روشنی میں اس کے دوستوں اور قریبی ساتھیوں کے گھروں میں چھاپے مارے لیکن تحال کوئی کامیابی نہ مل سکی وفاق وزیر ورائے سنت و پیداوار ہما نظر کہتے ہیں کرونا کے بعد کی صورتحال پر گہری نظر ہے اور کوشش ہے کہ معاشی حالات بہتر سے بہتر ہوں وزیراعظم عمران خان کی ٹیم معافیہ کا مقابلہ کر رہی ہے اس معافیہ کا بیرون ملک اندرون ملک سڑکوں پر ہر جگہ مقابلہ کریں گے پاکستان میں کرونا سے مزید نو مریضوں کا انتقال تعداد 6466 ہو گئی مزید 566 افراد میں وائرس کی تشخیص تین لاکھ دس ہزار آٹھ سو اکتالیس مریض چار سو اکیامن مریضوں کی حالت تشویشناک دو لاکھ شانمے ہزار بائیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے دنیا بھر میں کرونا سے امباد کی تعداد دس لاکھ سے زائد مریض تین کروڑ تین تیس لاکھ ہو گئے امریکہ میں دو لاکھ دس ہزار برازیل میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار سات سو چھہتر میکسیکو میں چھہتر ہزار چار سو تیس روس میں بیس ہزار تین سو چوبیس بھارت میں پچپن ہزار چھہ سو ساٹھ اور سعودی عرب میں چار ہزار چھہ سو ترہ سی امباد صدر جونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پہلے سال کے دوران سات سو پچاس ڈالر انکم ٹیکس دیا امریکی اخوار کے مطابق صدر ٹرمپ نے دوہزار سولہ میں یہ انکم ٹیکس ادا کیا اس سے قبل پندرہ سال کے دوران صدر ٹرمپ نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گوشواروں میں آمدنی سے زیادہ نقصان ظاہر کیا امریکی صدر نوللڈ ٹرمپ نے امریکی اخوار کی خبر کی تردید کر دی امریکی ریاست اوریگن میں نسل پرسی کے خلاف احتجاج میں تیزی پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے مظاہرین کی پولیس پر پتراؤ امریکی پرشم نظر آتش کر دیا پولیس نے حالیہ کاروائیوں کے دوران بیس افراد کو گرفتار کر لیا کالیفونیا کے جنگلات میں لگی آگ بے کابو آگ پر کابو پانے کے لیے ہوائے جہازوں کی مدد لی جانے لگی سترہ ہزار فائر فائٹرز پچیس اہم جگہوں پر لگی آگ پر کابو پانے میں مصروف امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر ہیٹ ویپ کے پیشن ازر گھروں سے باہر نہ نکلیں اکمام مدہدہ نے آزربائیجان اور آرمینیا سے فوری جنگ بندی کی اپیل کر دی سکری جنرل انٹونیو گوترس کہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان شروع ہونے والی جنگ پر تشویش ہے دونوں ممالک پسفیہ طلب امور پر مذاکرات کریں اور بالائی خبر پخنونخواہ اور بالائی پنجاب میں آج گرہ جمعہ کے ساتھ بارش متوقع گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسیں گے میاں بالی گجرمالہ سرگودہ منچ سہرہ ابتاباد گونی سواد اور دیر میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوگی گرمی کے شدت میں کمی کان کان موسیقی موسیقی